سلام علیکم امیرون اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیٹرول آفیسر کا جو ٹیسٹ ہوا تھا 2019 میں اس کے جنر نالج پورشن کی اس سے پہلے ایک ویڈیو جنر نالج پورشن کے اپلوڈ ہو چکی ہے انٹرلیجنس پورشن بھی میں نے اپلوڈ کر دیا انگلیش گرامر پورشن بھی میں نے اپلوڈ کر دیا اور یہ جنر نالج پورشن کی دوسرا پارٹ ہے جو 2020 میں پیپر ہونے والے ہیں پیٹرول آفیسر کے جو 300 چوبز آئی ہیں ان کی پیپریشن کے لیے یہ آپ کے سامنے پاس پیپر ہے سو لیس جس بگین which انڈیان لیڈر was expelled from بی جے پی after his writing a book on جنہ جسونت سنگھ جو ہیں یہ بی جے پی کے رہنما تھے بھارتیہ جنتہ پارٹی جس سے مہدی کا تعلق ہے اور انہوں نے ایک بک لکھ کی ہے جنہ انڈیا پارٹیشن انڈیپینڈنس 2009 میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی اور اس کتاب کے لکھنے کے فوراں بعد ان کو بی جے پی سے expel کہہ دیا گیا تھا نکال دیا گیا تھا In 2000s East Taimur got independence 2016 میں ایک ریفرینڈم ہوا تھا ووٹنگ ہوئی تھی برطانیہ میں جس میں کہ 52% جو برطانوی شہری تھے انہوں نے برطانیہ کو یورپین یونین سے نکلنے کے حق میں ووٹ دیا تھا تو اس لیے اس کے بعد سے اب کوششیں جاری ہیں اور فیبرری 2020 تک فائنلائز کرنا ہے یورپین یونین اور برطانیہ نے اپنی terms and conditions کو کس طریقے سے برطانیہ نے یورپین یونین سے exit کرنا ہے وہ سارا کچھ پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیکلیرڈ یو ایس ویڈرال فرام یو این ایچ آر سی یونائٹی نیشنز یومن رائٹس کمیشن یونیسکو یونائٹی نیشن ایڈوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل ارگنیزیشن اور ٹی پی پی ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ نکل رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں سارک سیکریٹریٹ is based in کٹمانڈو نیپال کی جو capital ہے کٹمانڈو وہاں پر ساؤت ایشین اسوسییشن فار ریجنل کوپریشن کا ہیڈکوارٹر یہاں آپ اس کو سیکریٹریٹ بھی کہہ سکتے ہیں کاسا تھاؤزند is a پروجیک ریلیٹیڈ تو انرجی transmission بجلی کی جو transmission ہے تاجکستان سے پاکستان اور افغانستان کو جو supply line ایک بچھائی جا رہی ہے اس سے central ایشیا کو central ایشیا مطلب جو ترکمانستان ایزباکستان کازکستان تاجکستان یہ سارے ملک جو ہیں کذاکستان یہ central ایشیا میں آتے ہیں اور ساؤت ایشیا میں پاکستان اور افغانستان کو یہ بجلی پہنچائی جا رہی ہے تو اس کا نام جو ہے وہ کاسا سی اے ایسے تھاؤزنڈ ہے یہ question آیا ہوا تھا 2019 کے اس پیپر میں JCPOA address the issues of Iranian nuclear program JCPOA کا مطلب ہے Joint Comprehensive Plan of Action اس plan یہ جو ایک agreement تیپ آیا تھا باقی تمام جو nuclear powers ہیں ان کے اور ایران کے بیچ میں it was a deal by P5 plus one جو پانچ nuclear powers ہیں ان کے بیچ میں پاکستان اور انڈیا کو نکال کے جو باقی ہیں امریکہ ہے فرانس ہے انگلین ہے رشیہ ہے چائنا ہے یہ پانچ ملک ہیں اور plus one جب لکھا جاتا ہے اس طرح کی یہ جو تم بولی جاتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جرمنی کو شامل کیا گیا ہے پی فائیو ان پانچ وہ پانچ ممالک ہیں جو تسلیم شدہ نیوکلئر پاورز ہیں اور یہ ایک جو شامل کہہ جاتا ہے یہ جرمنی کو شامل کہہ جاتا ہے ایز این اکنومک پاور اس کے ساتھ ایران ان پانچ اور ایک ملاک چھے کی ڈیل ہوئی تھی ایران کے ساتھ کہ آپ نیوکلئر پرولیفریشن زیادہ نہیں کریں گے اور فائیو نون پرولیفریشن آف نیوکلئر ویپنز دوزار پندرہ میں سائن ہوئی تھی اور دوزار سولہ میں ایمپلیمنٹ ہوئی تھی بعد میں بھی اس پر مسائل اٹھتے رہے ہیں کہ ایران اس بارے میں کمپلائی نہیں کر رہا جو معاہدے ہوا تھا اس کو فالو نہیں کر رہا یہ ایبریویشن پوچھا گیا تھا پاکستان ٹیسٹڈ نسر which is a close range بیلیسٹک مزائد سیونٹی کلومیٹرز تک اس کی رینج ہے بیلیسٹک یعنی گائیڈ مزائل ہے cold start doctrine was announced by انڈیا cold start doctrine کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا نے ریسنٹلی پاکستان کے خلاف اس doctrine کو استعمال کرنے کا ابھی plan بنایا ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ مطلب جو اس میں technique use کی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ چوری چھپے پاکستان پر حملہ کیا جائے گا حملہ کرنے کے بعد انڈیا کی وہ فوج خفیہ طور پر اسی طرح واپس چلی جائے گی اور جب پاکستان اس کا جواب دینے کی کوشش کرے گا تو انڈیا ساری دنیا کے سامنے چیخنا چلانا اور رونا دھونا شروع کر دے گا کہ دیکھیں جی پاکستان نے ہم پر حملہ کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی طرف سے سٹارٹ نہیں ہوگا ان کے طرف سے سٹارٹ ہونے کے پاوجود ان کے طرف سے سٹارٹ نہیں ہوگا تو اس کو cold start doctrine کا نام دیا گیا ہے اور انڈیا نے اس کے سلسلے میں کچھ مشکیں بھی کی ہیں کچھ ایکسرسائز بھی کی ہیں پاکستان کے علاقے کے قریب راجستان کے ایریا میں which leader withdraw the US from ABM treaty anti ballistic missile treaty 1972 میں جارج و پوش جو سینئر تھے انہوں نے یہ anti ballistic missile سے امریکہ کو withdraw کیا تھا who said the cost of one modern heavy bomber is this a modern brick school in more than 30 cities it is two electric power plants each serving a town of 60,000 population it is two fine fully equipped hospitals ایک جو fighter تیارہ ہے اس کو بنانے کی price بتائی ہے کہ 30 شہروں میں ایک school بنانے جتنی قیمت ہے اس کی یا پھر اس کی قیمت آپ اس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو بجلی کے پلانٹ لگانے کے برابر ہے جو کہ 60,000 جن میں سے ہر ایک 60,000 لوگوں کی population کو بجلی فراہم کر سکتے یعنی یا پھر یہ کہ دو fully functional fully equipped hospitals بنانے جتنی قیمت ہے اس کی تین چیزوں کے ساتھ ایک ہیوی بومبر یعنی فائٹر جیک تیارے کو کمپیرزن کیا گیا اور یہ بیان دیا تھا یو ایس پریزڈنٹ ڈوائٹ ڈی آئیزن ہور نے 1953 میں چانس فار پیس سپیچ کے طور پر رشیہ میں سوری رشیہ کے جو جوزف سٹالن تھا اس کے وفات پر امریکن پریزڈنٹ کا یہ بیان آیا تھا اس کو چانس فار پیس سپیچ کا نام بھی دیا جاتا ہے کوئی بھی ملک جس پر کوئی دوسرا ملک حملہ کرتا ہے تو اس ملک کے پاس مکمل اختیار ہے رائٹ ہے کہ وہ اپنا self defense کر سکے یہ article 51 ہے united nations charter کا the name of israeli parliament is kneset yufa is a city of russia opcw deals with chemical weapons organization for the prohibition of chemical weapons o کا مطلب organization for the prohibition of chemical weapons chief minister of sindh is murad al-i shah sindh ke wazir al-i al-i shah currently which is the oldest language of pakistan sindh pakistan pakistan ke sb kadim zuban who was the first chief minister of sindh ayyub khodo یہ sindh کے پہلے chief minister تھے وزیر al-i where ssidh waris shah was buried jand al-i shir khan shikh pura panjab کے پاس یہ گاؤں کا نام ہے جہاں پر ssidh waris shah کو ڈفن کیا گیا تھا which is the national flower of pakistan jasmine chambelie pakistan کا قومی پھول ہے when pakistan broadcasting was founded 14 august 1947 کو جب پہلے یہ اعلان کیا گیا کہ سامین ہم radio lahore سے بول رہے ہیں اس کے کچھ دیر بعد آپ کو ازادی کی صبح مبارک ہو ہم radio پاکستان lahore سے بول رہے ہیں تو اس وقت یہ pakistan broadcasting was founded which was the first radio station of Pakistan karachi 1948 میں first time بنایا گیا تھا جب پاکستان بنا تھا اس وقت تین radio station پاکستان میں موجود تھے lahore پشاور اور ڈھاکہ اور چونکہ اس وقت capital karachi تھا اور karachi میں ایک بھی radio station موجود نہیں تھا اس لئے ہنگامی بنیادوں پر 1948 میں karachi میں ریڈیو station قائم کیا گیا پہلے سے تین تھے اس کے بعد چوتھا karachi میں اور سات ہی 1948 میں راول بندی میں بھی ریڈیو station قائم کیا گیا when islam abad became the capital of pakistan for permanent 14 august 1967 14th august 1967 پاکستان کا permanent capital islam abad کو بنایا گیا تھا who wrote the book friends not masters general ayyub khan نے یہ kitab لکھی friends not masters on which river the terbela dam was built in this river دریائے سندھ پر terbela dam کو بنایا گیا how many parts of hadith are there two isnaad اور matan isnaad وہ حصہ ہوتا ہے جس میں راویوں کی تعداد بیان کی جاتے ہیں ان کے نام بیان کی جاتے ہیں آپ نے اگر حدیث کا پورا matan دیکھا ہو حدیث پوری دیکھئے تو اس میں شروع میں لکھا عمر رضی سنا اور حضرت عمر رضی 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 سنے تو یہ جو پوری چین ہوتی ہے اس کو اس ناد کہا جاتا ہے اس کے بعد جو حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ کے direct الفاظ جو ہوتے ہیں direct speech میں جو کوٹ کیے جاتے ہیں اس کو مطن کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ نے یہ فرما یا which one is the type of خبر واحد القریب جو ہے وہ خبر واحد ہے ایک ایسی حدیث جس میں ایک ہی بندہ رہ گیا اور راویوں میں پوری چین میں ایک سنگل بندہ بچا ہو تو اس کو کی گئی ہو اس کے علاوہ وہ حدیث کسی اور بندے سے روایت نہ ہو وہ ایک سنگل بندہ ہو جو یہ کہ میں نے یہ بات سنی ہوئی ہے بیسک ٹائف صاف حدیث صاف نان آف دیز حدیث نبوی اور حدیث قدسی حدیث کی دو ٹائف ہوتی ہیں مولانا دبرانی نے یہ کتاب لکھی الموج جمل کبیر تینکیو سو ماش فار واشنگ آئی ہوپ آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی کچھ نہ کچھ سمجھنے لائک اس میں ضرور ایسا ہوگا جو آپ کو پہلی دفعہ پتا لگا ہوگا یا ہو سکتا ہے ساری چیزیں پتا ہوں اس کے باوجود کمنٹ کر کے بتا دیجئے کہ اس میں اگر آپ کو پرابلم لگی ہے کچھ پوچھ نہ چاہتے ہیں یا کچھ بھی ایسا جو اس میں کمی تھی یا کچھ غلط بتا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہیں تینک سو ملتی ملتی